بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ چھوٹا بڑا جو لیمون ہوتا ہے اس کے برابر کا یہ کفال ہوتا ہے اور اس میں ویٹامن سی کا خزانہ ہوتا ہے اور اس کا مزاج سرد و خوشک ہوتا ہے اس کی خاص خوبی یہ ہے اسے سکھانے گرم کرنے یا پکانے سے بھی اس کے ویٹامن سی میں کوئی کمی نہیں آتی یہ زود حضم بھی ہوتا ہے میدہ کی تمام شکایتوں میں اچھا اثر ڈالتا ہے آملہ یا انولہ مسکن مفرہ مکوی ہوتا ہے اسی وجہ سے دل و دماغ و نظر کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے آملہ کا ربا بھی کھایا جاتا ہے اور تیل بھی سر میں لگایا جاتا ہے آملہ دانتوں مسوروں اور ہڈیوں کی مضبوط دوا ہے دانت میں کیڑے لگے ہوئے ہو مسوروں میں سوجن ہو خون نکلتا ہو یا مسوروں سے کسی بھی قسم کا مواد نکلتا ہو ان تمام بیماریوں کے لیے آملہ ایک بہت مفید اور بہترین پھل ہے اس کا مشہور استعمال یہ ہے کہ اس میں ہڑ اور ہڈیڑا ہم وزن ملا کر کوٹ چھان کے رکھ لیتے ہیں اور رات میں اس کو بگو کر صبح کو نتھار کر پانی پیتے ہیں اس پانی سے آنکھ کی کوئی کمزوری ہو تو آنکھ بھی دوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تینوں پھل کے پانی کا استعمال کرنے والوں کو آنکھ کی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی موتیا بند کا مرض بھی نہیں ہوتا اور آملہ کے یہ ارک بلڈ پریشر کو بھی روکتا ہے آملہ شکر یعنی شگر کی بیماریوں میں بھی بہت مفید ہے تازہ انولہ یعنی آملہ کا جوس ایک چمچ لے کریلے کے ایک پیالی جس میں اس کا جوس نکالا گیا ہو اگر اس کو اس کے ساتھ ملا کر پیئیں تو اس میں خون کی جو شکایت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اسی طرح آدھا چمچ یعنی سمجھ لیں کہ یہ جو آملہ ہے اس کا جو رس ہے اگر اس کے یعنی جن لوگوں کو درد شکیقہ ہو یعنی آدھے سر کا درد ہو اس میں اگر آملہ کو پیس کر لیپ کریں اسے درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح ناظرین بالوں کے لیے سکھے آملے کا صفوف ناریل کے تیل میں پکا کر جب آملہ بالکل جل جائے تو تیل چھان کر رکھ لیں یہ تیل دماغ کو طاقت دیتا ہے اور بالوں کو بھی بڑھاتا ہے اور بالوں کو سفید ہونے سے بھی روکتا ہے اسی طرح آملہ کے صفوف سے دست پیچش اور خونی پیچش بھی دور ہو جاتی ہے اس کا مربع یا پھل پانی دل کے لیے اور جسم کو طاقت دینے میں از حد مفید ہے معزز ناظرین یہ ہمارا آج کا بہترین ایک ویڈیو ہے آملہ کے اوپر جس میں میں نے بہت مختصر وقت میں جامعہ انداز میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتا دیا ہے اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں لیکن میں نے وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو عام طور پر اس وقت ہمارے معاشرے میں جو امراض جو چل رہے ہیں ان کے لیے بہترین ثابت ہے ہوتا ہے ہر قسم کی دینی اصلاحی تربیتی اور شیئر و شائری پر مشتمل بہترین پوسٹس اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اصلاحی پوسٹ آفیشل شکریہ اس سنسرے میں آپ سے گزارش ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو برائی کرم اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے واری انفورمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان ڈاکٹر میں بٹی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ایک اور ٹروپک پر بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوتا ہوں تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ